ہیلو دوستوں آپ سبھی کا میری چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ نے تو تھمنیل دیکھے لیا ہے تو آج ہم بلکل باجار جیسے ہی کرسپی اور کرکری انسٹینٹ تل کی چکی بنائیں گے جو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی زیادہ تیشٹی ہوتی ہے تو چلیے ریسپی شٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے دو سو گرام تل لی ہوں تل کو ہم پین میں ڈال کر اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے یا روشٹ کر لیں گے یہاں میں نے سفھید والے تل کا یوز کی ہوں اگر آپ کو بلک والے تل پسند دے تو آپ اس کی بھی اس سیم طریقے سے ہی چکی بنا سکتے ہیں تل کو ہم میڈیم فلیم پہ اس طریقے سے کنٹینیو چلاتے ہوئے بھونیں گے جس سے تل ہمارے جلیں گے نہیں اور اچھے سے یہ سکیں گے جیسے ایسے تل بھونیں گے یہ اندر سے پھول جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اسے بیچ بیچ میں اس طریقے سے ہاتھ سے اٹھا کے چک کر رہے ہوں اور آپ چاہیں تو اس طریقے سے یا پھر آپ اسی کلر ہونے تک ہی ایک بار ہی بھونیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تل ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اور اب ہم اسے پین کی ہٹ میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہاف کپ پانی ڈالیں گے اور گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے جس سے پین ہمارا جلدی گرم ہوگی اور پین کے ساتھ پانی میں بھی ہم ایک اوبال آنے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں اوبال آ گئی ہے اور پانی ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے ہم اس میں دو چمچ گھوڑ ڈالیں گے یہاں میرے پاس ملٹیڈ گھوڑ تھا تو میں اسی کا یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی گھوڑ ہے آپ اسی کا یوز کریں اور گھوڑ کی جگہ آپ شکر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر چینی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس طریقے سے گھوڑ کو ہائی فلیم پر کنٹینیو چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے گھوڑ ہمارا جلدی پانی میں مکس ہو جائے گا اور یہ پکنا شٹارٹ ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ ہمارے اچھے سے پانی میں مکس ہو گئی ہے اور اس ٹائم پر گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے کیونکہ آپ ہائی فلیم پر بنائیں گے تو گھوڑ ہمارے جلدی پکے گی اور اس میں کلر اور اوبال جلدی آئے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ کو ہائی فلیم پر پکاتے ہوئے ایک منٹ ہو گئے ہیں اور گھوڑ میں اچھا سا جھاگ یا بابل سانے شٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس ٹائم پہ ہم اسے کنٹیونی چلاتے رہیں گے جس سے گھوڑ ہمارا پین میں کہیں بھی جلے گا نہیں اس طریقے سے آپ اس ریسپک کو بنائیں گے تو آپ فرسٹ ٹائم میں ہی بلکل پرفیکٹ بلکل باجار جیسی چکی بنا کے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور گھوڑ ہماری پکڑی ہے تب تک ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس میں ہافٹی سپون گھیر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے پلیٹ میں فیلا لیں گے یہاں میں نے اس پیچولا سے اسے پھیلایا آپ چاہے تو برس یا ہاتھ سے بھی اسے اچھے سے گریس کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے پلیٹ ہمارا اچھے سے گریس ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر باریک کٹے ہوئے پستہ ڈالیں گے جس سے ہماری چکی کا کلر اور بہت ہی اچھا اور سندر لگے گا آپ چاہے تو پستہ کے جگہ کاجو یا آلمنٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم چک کر لیں گے گھوڑ ہمارا پکا ہے کی نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میڈیوم فلم پہ پکتے ہوئے لگ بھک تین سے چار منٹ ہو گیا ہے اور گھوڑ کا پانی اچھے طریقے سے سوک گیا ہے اور ہماری گھوڑ بھی اچھے سے پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ کا کافی کلر چینج ہو گیا ہے اور اس ٹائم پہ ہم اسی طریقے سے continue سپیچولر سے اچھے سے چلائیں گے جس سے گھوڑ ہمارا نیچے تلے میں جلے گا نہیں اور اب ہم ایک ٹرپ گھوڑ کی پانی میں ڈالیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور سائٹ میں بیچ بیچ میں گھوڑ کو بھی ہم اچھے سے چلاتے رہیں گے جس سے گھوڑ ہمارا بلکل بھی جلے نہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ میں بہت ہی اچھا شائن آ گیا ہے اور ہم اسے بھی چیک کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ ہمارا almost 70% پک گئی ہے تو ہم اسے اور 20 سے 25 سیکنڈ کے لیے میڈیم فلم پہ پکنے دیں گے جس سے یہ اور اچھے سے پکے گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ کا کلر بلکل کرملائز ہو گیا ہے اور اب ہم اسے پھر سے ایک بار پانی میں ڈال کر اسے 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے اور اب ہم اسے اس طریقے سے چیک کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ ہمارا کافی اچھے سے ٹوٹ رہا ہے اور یہ دیکھئے گھوڑ ہمارا بلکل اچھے سے پک گیا ہے ہمیں چکی بنانے کے لیے اسی طریقے سے گھوڑ کو پکانا ہے اور اب ہم اس میں بھونی ہوئی تل ڈالیں گے تل ڈال کر کے گیس کا فلم off کر دیں گے اور ہم اسے پین کے ہیٹ میں ہی اچھے سے continue چلاتے ہوئے تل میں گھوڑ کو مکس کر لیں گے اور آپ اس طریقے سے مکس تل اور گھوڑ ہمارے بہت اچھے سے مکس ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور پین کی ہیٹ کے وجہ سے تل اپنا تیل بھی ریلیس کر اور آپ دیکھ سکتے ہیں تل ہمارا ایک جگہ اکٹھا ہو گیا ہے اور اب ہم اسے گرم گرم ہی گریس کی ہوئے پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب ہم اسے گرم میں ہی پلیٹ پر اچھے سے فیلا لیں گے اور اب ہم اسپیچولس میں لگے ہوئے سارے تل اور گھوڑ کے مکس کر کو اس طریقے سے دوسرے والے اسپیچولس سے اچھے سے نکال لیں گے اور اب ہم اسپیچولا سے ہی اچھے سے تل اور گھر کے مکسچر کو پلیٹ میں اس طریقے سے دباتے ہوئے ہم فیلا لیں گے جسے تل اور گھر کا چکی ہمارے اچھے سے فیل جائے گی اور یہ ایکولی رہے گی نہیں تو اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو کہیں موٹی اور کہیں پتلی ہو جائے گی اور یہ پاپر سے تھوڑی سی موٹی رہے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اسپیچولا سے اسے کنٹینیو اچھے سے دبا رہی ہوں جس سے ہمارا چکی بہت بڑھیاں سیٹ ہو جائے گی اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے وائٹ تل ڈالیں گے جس سے اس کے اوپر والے بھی لیئر پہ بہت بڑھیاں اور وائٹ کلر آئے گا اور اسے اچھے سے ہم اسپیچولا سے دبا لیں گے اور اب ہم ایک اس طریقے سے نائف لیں گے اور گرم چکی میں ہی ہم اس طریقے سے چاکو سے اسے کٹ کر لیں گے جس سے ہوگا کیا کہ چکی ہماری جب سیٹ ہوگی تو اس کا شیف بلکل چکی کے سائج میں پرپیکٹ نکلے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سارے چکی کو گرمہ ہی گرم اچھے سے کٹ کر لی ہوں اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے یہاں میں نے دس منٹ کے لیے سلیپ پہ ہی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دی تھی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں چکی ہماری اچھے سے سٹا گئی ہے اور اب ہم اسے نائف سے اس طریقے سے نیچے کی طرف ہلکا سا پریس کریں گے اور چکی ہماری ایزلی پلیٹ کو چھوڑ رہی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ عیل یا گھیس جائے گریس کریں گے تو یہ بہت بڑھ ہیں اور ایزلی نکل آتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکی ہماری بہت ہی کرسپی اور کراری بنی ہے اور چلی اب ہم اسے پلیٹ میں اچھے سے سرف کر لیتے ہیں تو اس مکر سنکرانتی آپ اس طریقے سے انسٹینٹ اور جھٹ پٹ بھی نہ جھن جھٹ کے منٹوں میں چکی پاجار سے بھی بڑھیاں گھر پہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور ریسپی اچھی اور ہیلپفل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک شاہدک شیئر کریں اور میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی ہلکی اور کرسپی بنی ہے اور جب آپ اسے کھائیں گے تو یہ آپ کے داتوں میں بھی بلکل بھی نہیں چپکے گی تو اس طریقے سے آپ چھٹ پٹ سے گھر پہ چکی بنائیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اپنا فیڈبیک اور ایکسپیرینس میری ساتھ جرور سہر کریں اور ملتی ہوں میں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور نیو اور آسان ریسپی میں تھانکس فور واشنگ